تمام سننے اور دیکھنے والوں کو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کیو ناظرین دنیا میں کسی کو بھی موجودہ جانداروں کی صحیح تعداد کا علم نہیں ہے دیکھنے میں کچھ جانور بہت خوبصورت اور دوسرے قدر بدصورت ہیں یہ سب مالک کائنات کے حقیقی خالق ہونے کا ثبوت ہیں اور قدرت نے ان سب کو کسی نہ کسی مقصد کے لئے ہی پیدا کیا ہے تاہم یہ بات بھی اہم ہے کہ ہم ان جانداروں اور حشرات الارض سے آگاہ رہیں جو آس پاس ہی ہمارے اردگرد موجود ہیں اور ہمیں جانے ان جانے میں ان سے کس قسم کا نقصان پہنچ سکتا ہے یہ شاید اتنا عام فہم نہیں جتنا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کیونکہ بدصورت بے ضرر اور خوبصورت بہت محلق بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر یہ کیٹرپلر ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اپنا وگ گرا دیا ہو واہ دیکھنے میں تو دلچسپ اور عجیب لگتا ہے چھونے میں تو بڑا نرم سا ہوگا ہے نا یہی خیال آیا نا آپ کے ذہن میں یہ ہے ہی ایسا دیکھو تو سہی تو دوستو خیال رہے کہ اگر یہ آپ کو کبھی نظر آئے تو اس کو گلتی سے بھی نہ چھوئے گا کیونکہ اس کے نرم و نازک بال ہی آپ کو بے وکوف بنائیں گے اگر آپ بالوں کو چھوتے ہیں تو آپ کی جلد میں ڈنک کی طرح گھس جائیں گے اور آپ کو ناقابد تصور حد تک تکلیف دے احساس درد کی ویکران وادیوں میں پہنچا دے گا لہٰذا سمجھداری اسی میں ہے دوستو کہ اس سے دور رہیں خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کبھی اس کے ڈنک کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو فوراں ڈاکٹر سے رجوع کریں ویڈیو کیوں کی طرف سے مشروع یہ ہے کہ فوری طور پر ڈنک والی جگہ کو سابن اور پانی سے دھوئیں اور کوئی اچھا سا انٹی سیپٹک استعمال کریں اور ہاں اس جگہ کو دبانے سے گریز کریں کیونکہ ایسا کرنے سے زہر مزید پھیل سکتا ہے اور جگہ کافی سو سکتی ہے اگر ٹیس مینر تک درد میں کمی نہ ہو تو فوراں قریبی ہسپتال سے رجوع کریں اوہ آپ تو لگتا ہے ڈاڑ ہی گئے ارے بھائی سنیئے ہیں ٹھہریے تو ارے رکیے یہ ویڈیو ہم نے آپ ہی کے فائدے کیلئے بنائی ہے اس کو آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں مزید سات ایسے خطرناک لیکن معصوم دکھنے والے جانداروں کے بارے میں جو کہیں بھی کسی بھی وقت آپ کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں باید اوے ہمارا مشروع یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ جب کبھی آپ کا ان سے سامنا ہو تو ارتگرل بننے کی بجائے فوراں سر پر پاؤن رکھ کر بھاگنے کی ٹھانے ہماری لسٹ میں ساتھویں نمبر پر ہے ڈیتھ سٹاکر دوستو وہ کہتے ہیں نا کہ نام ہی کافی ہے تو یہ بچھو اس کی پریکٹیکل مثال ہے یعنی اس کے نام کا مطلب ہے پیچھا کرنے والی موت ایک مہتاعت اندازے کے مطابق پوری دنیا میں بچھو سے مطلقہ 75 فیصد اٹیک اسی سے وابستہ ہیں بلا شبہ اس کو سب سے محلق اور ڈیڈلیسٹ بچھو مان لیا گیا ہے صحت مند بالگوں کو تو صرف ایک خوفناک درد جھیلنا پڑتا ہے لیکن اس کا زہر آسانی سے بچھوں کو کومہ میں مبتلا کر سکتا ہے اور بروقت فرسٹ ایڈ نہ ملنے پر بلاخر وہ سانس نہیں لے سکتے کیونکہ فیپر میں پانی بھر جاتا ہے اگر اب بھی آپ اس بچھو کی ہولناکی کے قائل نہیں ہوئے کیسا لگے گا اگر ہم آپ کو یہ بتائیں کہ موقع ملنے پر یہ سام بھی کھا سکتے ہیں اور اگر بلکل ہی خوراک نہ ملے تو یہ اپنے جیسے ہی دوسرے بچھو کو کھانے کی بھی ٹھان لیتے ہیں اور دو بچھووں کے دوران ایک خوفناک مقابلہ ہوتا ہے جو جیت جاتا ہے وہ دوسرے کو کھا جاتا ہے یعنی مائٹیز رائٹ کا قانون ان کی دنیا میں بھی چلتا ہے نمبر چھے پر ہماری لسٹ میں ہے کارپٹ وائپر لیں دوستو یہاں آتا ہے ایک اور چیمپین اس وائپر کو دنیا کا محلق ترین سامپ سمجھا جاتا ہے تمام سامپوں کی بنسبت اس کا کاٹا سب سے زیادہ موت کا باعث بننے والا سمجھا جاتا ہے لیکن دوستو اس کے مارنے کا طریقہ اس حقیقت سے بھی زیادہ خوفناک ہے اس کے کاٹنے سے انسان کے خون میں جمنے یعنی کلوٹنگ کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے لہٰذا انسان زخم سے زیادہ خون بہنے کی وجہ سے مر جاتا ہے بروقت ادم تریعاق کی صورت میں لمحہ بے لمحہ موت اس انسان کا مقدر بن جاتی ہے جس کو یہ خوفناک سام ایک دفعہ کاٹ لے پانچ پہ نمبر پر ہے کون سنیل دوستو یہ سنیل اس قدر خطرناک ہے کہ اس کے زہر کا صرف ایک قطرہ بیس انسانی زندگیوں کو ختم کرنے کے لیے کافی سے زیادہ ہے اس کے بارے میں بات ترین بات یہ ہے کہ اس کے کاٹے کا کوئی علاج یا کسی قسم کا کوئی تریعاق نہیں ہے اگر یہ کسی کو کاٹ لے تو یقینی موت اس کا مقدر ہے اسے سگرٹ سنیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ اس کا زہر اندازاً اتنے ہی وقت میں جان لے لیتا ہے جتنا وقت ایک سگرٹ بھی نہیں ملگتا ہے بائی دوئے ہمیں امید ہے آپ سگرٹ نوش نہیں ہیں کیونکہ اس طرح آپ کے زندگی میں کچھ قیمتی وقت کا اضافہ یقینی متوقع ہے چوتھے نمبر پر ہے سٹون فش یہ مچھلی بلکل ایک پتھر کی طرح دیکھتی ہے یہاں دو چیزیں سمجھنا ضروری ہیں دوستو پہلے یہ کہ جو ہی ایک بے جان اور بے ضرر پتھر سمجھ کر آپ اپنا پاؤں اس پر رکھتے ہیں تو اس کا کوئی امکان ہے کہ آپ اپنی ٹانگ ہی سے ہاتھ دو بیٹھیں کیونکہ اس کا زہر بہت تیزی سے جسم میں پھیلتا ہے دوسری یہ کہ اس کا رییکشن ٹائم صرف اور صرف تو یہ فوراں اس کو کاٹنے کی سائی کرتی ہے اس سائی کا ٹائم صرف اشاریہ ایک پانچ سیکنڈ ہے اور اس جاندار کو سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں ملتا لہٰذا آپ اگر گلتی سے ایسے پانیوں میں اتر گئے ہیں جہاں پر یہ موجود ہے تو پھر یوں سمجھئے کہ ٹانگ تو گئی اور یہ ہم بسیکلی بیسٹ کیس نیریو ڈسکس کر رہے ہیں سٹون فش ایک اکنومیکل جانور ہے وہ اس طرح کہ یہ اپنی اوپر پڑھنے والے وزن کے تناسق کے حساب سے زہر اپنے شکار کی جسم میں داخل کرتی ہے لہٰذا اگلی دفعہ جب آپ سہالیس مندر پر جائیں تو اس کا خاص حیال رکھیں کہ وہاں سٹون فش تو موجود نہیں ہے اور ہاں اس کے لیے ہر پتھر کو ہاتھ سے اٹھا کے نہ دیکھئے گا کیا پتا جو اگلا پتھر آپ اٹھائیں وہ سٹون فش ہی نکلے اور خودانہ خواستہ آپ کو ٹانگ کی بجائے اپنے والوں سے محروم ہونا پرے لہٰذا بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہاں موجود لائف گارڈ سے آپ اس مطلق معلوم کر لیں کہ آیا یہ علاقہ سٹون فش سے پاک ہے نمبر تین پہ ہے افریکن شہد کی مکھی مکھی کی یہ قسم دیگر تمام اقسام سے بہت مختلف ہے اس کو افریکن شہد کی مکھی کا نام دیا گیا ہے دراصل ان مکھیوں کا ظہور ایک تجربے کا نتیجہ ہے برازیل کا ایک شخص وہ شہد کی مکھیوں کی ایک بہترین نسل بنانے معمول کی مکھیوں کی نسبت زیادہ جارہانہ طریقے سے حمل آور ہوتی ہیں لگتا ہے کہ ان پر یہ تجربات کیوں کیے گئے اور شاید اس سے اب یہ بہت نراز ہیں اور یہ اپنی شکار کا ایک لمبے فاصلے تک پیچھا کرتی ہیں اور بہت بدردی سے کاٹ دوستو ان سے واسطہ دوستو اب قصہ سناتے ہیں آپ کو وانڈرنگ سپائیڈر کا اب جانتے ہیں کہ کیوں یہ دنیا میں سب سے زیادہ زہریلی مکری کے طور پر مشہور ہیں کیوں کہ دوسری مکریوں کے بارکس یہ مکری لوگوں سے بھریوی جگہوں پر پائی جاتی ہیں اور موقع ملنے پر کاٹنے سے کتائی نہیں چوکتی شدید تکلیف دے احساس بعد میں سوجن اور پھر بخار ان کے کاٹنے کا ڈائریکٹ انتجا ہو سکتے ہیں دن کے وقت آپ انہیں گھروں میں یا کاروں میں بھی ڈھونڈ سکتے ہیں رون ویزلی اس خبر کو کیسے لے گا یہ تو وہ ہی بتا سکتا ہے ویسے دوستو ہمارا ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید ان مکریوں کے پاس کوئی جی پیس وغیرہ نہیں ہے ورنہ شاید ان کو آوارہ پھرنے کی ضرورت نہیں تھی اور اب باری ہے اس ڈیڈلی اسٹ انیملز کے کاؤنڈ ڈاؤن میں پہلے نمبر پہلے نمبر پر واکس جیلی فش ہماری فرس میں واکس جیلی فش نمبر ایک پر اس لیے ہے کیونکہ زمین پر موجود جانداروں میں ملیریا پھیلانے والے مچھروں کے بعد یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے بہرحال مچھر کے کٹے کے علاج تو انسان نے نکال لیا ہے لیکن اس فش کا زہر ایسی تیزی سے اپنا کام کرتا ہے کہ بہت سے لوگ فرس ٹیٹ سے پہلے ہی دنیا سے رقصت ہو جاتے ہیں لہذا آپ ان تمام جلی فش سے پرہیز کریں جو آپ سمندر پر سوئنگ کے دوران دیکھتے ہیں اگر ان بیان کردہ جانداروں میں کوئی بھی آپ پر حملہ کرتا ہے تو آپ کوئی رسک نہ لیں اور وقت ضائع کیے بغیر پروفیشنل میڈیکل ہیلپ یعنی اسپتال پہنچنے کی کوشش کریں اپنے گھر میں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان خطرناک جانداروں سے واقف ہوں دیکھتے رہیے ویڈیو کیو لیکن اس کے لئے آپ کو کرنا ہوگا ہمارا چینل سبسکرائب اور دبانا ہوگا بیل آئیکن کو تاکہ جو ہی ہماری معلومات سلو ریز دلچسپ نئی ویڈیو آئے تو سب سے کہلے آپ اس کو دیکھ سکیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرسکیں ریز کیو آوچ